السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے خان اور جھانگیر ترین کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ چکی ہے اور یہ خبر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہی قریبی ترین ساتھی کی جانب سے دی گئی ہے جنرل آسم منیر کی جانب سے قوم کو ایک توفہ دیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس سوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جائیں گی خاص طور پہ ایک نئے وزیر آزم کا نام چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے آج کل آپ وزیر آزموں کے نام سنتے ہوئے آئے ہوں گے کہ حفیظ شیخ اگلا وزیر آزم ہوگا رضا باکر اگلا وزیر آزم ہوگا ومیان عمر اگلا وزیر آزم ہوگا تو اسی طرح سے اب نواز شریف کے قریبی ساتھی نے بھی ایک نام دیا ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے جی ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کی ایک عجیب و غریب سیاستدان فردوس آشک آوان انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ پہلی افیشل پریس کانفرنس ہے آئی پی پی کی جانب سے استقام پاکستان پارٹی کی جانب سے جو کہ ابھی تک ریجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی اس کی جانب سے وہ کہتی ہیں کہ پہلی پریس کانفرنس ہے اور اس میں انہوں نے یوت کی اقسام بتائیں آپا نے کہا کہ یوت کی دو اقسام ہوتی ہیں دیان سے سنیئے گا یوت کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ون لڑکیاں یوت ہوتی ہیں نمبر ٹو لڑکے بھی یوت ہوتے ہیں یہ دو اقسام ہوتے ہیں یعنی میل یوت فی میل یوت ویرال جی انہوں نے کافی ساری گفتگو کی لیکن جو مین گفتگو تھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آج کے دن سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے آٹھ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے پہلے پھر اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر ان تھی چاہے وہ جنرل آسم منیر ہوں چاہے وہ جنرل باجوا ہوں یا کوئی اور ہو پھر دوس آپا کہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ آج سے پیچھے آٹھ رہی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات سے پیچھے آٹھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات کے اندر اپنا رول پلے نہیں کرے گی انٹر فیرنس نہیں کرے گی یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنے ہی سیاستدان فردوس عاشق آوان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے نمبر ٹو جی خبریں چل رہی ہیں اور یہ تین چار مختلف جگہوں سے خبر آ چکی ہے تین یا چار مختلف سورسے سے خبر آئی ہے کہ عمران خان جہانگیر ترین کے گھر آج جائیں گے حالانکہ وہ پرویز خٹک کے گھر بھی نہیں گئے تھے اور اپنے قریب ہی ان کے کافی عزیز جو دوست ہیں ان کی وفات ہوئی تو عمران خان ان کے افسوس کے لیے نہیں گئے عرشہ شریف کے افسوس کے لیے گئے تھے لیکن باقی بہت ساری ایسی جو ہے وہ وفاتی ہوئی ایسے ایسے اموات ہوئی جس پر عمران خان نے گئے اب تین یا چار مختلف جگہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان آج جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے اور ان کے بھائی کی وفات پر افسوس کے لیے تہذیت کے لیے ان کے گھر جائیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے یہ بڑا بریک تھو تھو تھا یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا کچھ چیزوں میں خان صاحب گلتیاں کرتے ہیں انسان ہیں انسان ہیں انسان سے گلتیاں ہوتی ہیں پی ٹی آئی والے جو لوگ ہیں وہ کچھ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو وہ انسانیت سے بھی کئی اور لے جاتے ہیں یعنی کوئی بات بھی کرے تو وہ کہتے ہیں اس کا گلہ پکڑو یہ فلان ہے یہ فلان ہے لیکن انسان انسان سے گلتیاں ہوتی ہیں جانگیر ترین کے ساتھ اتنے فاصلے اگر خان نہ بڑھاتا تو شاید اتنی زیادہ مشکلات نہ ہوتی یا معاملات اس طرف نہ جاتے اس کی بڑی وجہ خان کو جانگیر ترین پہ ناز تھا اور جانگیر ترین نے بھی عمران خان کے خلاف تین چار سال تک تین ایک سال تک زبان نہیں کھولی بلکل نہیں بولا مخالفت نے کی ابھی بھی جماعت بنا لی سب کچھ کر لیا لیکن کھل کر کوئی ایک اکتا ہے کہ مخالفت میں بیان دینا وہ بیان نہیں دیا حالانکہ وہ سیاست تو اپنی اپنی سارے کاری رہے ہیں آٹھ یا سات مارچ کو غالباً آٹھ مارچ دو ہزار بائیس کو ہماری اس وقت کے وزیر آزم عمران خان کے ساتھ وزیر آزم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہمارے کچھ دوستوں نے جھانگیر ترین کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ کے خلاف جو عدم اعتماد آ رہی آپ کو جو ہٹایا جا رہا ہے اس میں جھانگیر ترین کا گروپ بھی شامل ہے یا جھانگیر ترین کا بھی اس میں رول ہوگا یا جھانگیر ترین بھی آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے بہت سارے ناموں پر عمران خان نے کوئی رد عمل نہیں دیا لیکن جب نام آیا نا جھانگیر ترین بھی یہ کر سکتا ہے یا کرنے جا رہا ہے عمران خان نے پورے اعتماد کے ساتھ بولا تھا میں بھی وہاں پر موجود تھا خان نے کہا تھا جھانگیر یہ نہیں کرے گا جھانگیر سے مجھے یہ توقع نہیں ہے نہیں خان نے بڑا پورے اعتماد جیسے آپ کو پورا اعتماد ہوتا ہے ترین یہ نہیں کرے گا تو خان نے کہا ترین ایسا نہیں کرے گا تو خان کو بھی بڑا ناز تھا دوستی تھی ترین نے بھی بڑا دوستی نبھائی اب جن لوگوں کے پیچھے یہ ساری سارا کچھ ہوا معاملہ خراب ہوا وہ لوگ تو خان کو چھوڑ کے چلے گئے یا کچھ ساتھ ہیں کچھ چھوڑ کے چلے گئے تو یہ میرے خیال سے یہ جو دوریاں تھی نا اب ہو سکتا ہے خان جا رہا ہے یا نہیں جا رہا لیکن میرا اپنا یہ اپینین ہے خان کو یہ دوریاں اتنی زیادہ نہیں بڑھنی دینی چاہیے تھی اور اگر آج خان جھنگیترین سے ملاقات کرتا ہے ان کے گھر جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہوگی ایک بڑی اعلیٰ ذرفی کی بات ہوگی ایسا خان کو کرنا چاہیے آپ یہ نہیں پتا کہ اس خبر میں کتنی تصدیق ہے لیکن تین سے چار مختلف سورس سے یہ خبر آرہی ایک خان آج جھنگیترین کے گھر جائیں گے نئے وزیر آزم کے حوالے سے جی نگران وزیر آزم کون ہو سکتا ہے اس حوالے سے جو ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں نواز شریف کے ناصر بٹ ناصر بٹ صاحب یہ کہتے ہیں محسن بیک وہ کہتے ہیں محسن بیک کا نام فائنل ہو جائے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے محسن بیک کا نام فائنل ہو جائے یعنی اس وقت رضا باکر وہ عفیظ شیخ اور بھی پانچ چھے نام ان سب میں سے جو مضبوط کینڈیٹ ہے نا وہ ہیں محسن بیک اور محسن بیک کا کوئی بہت زیادہ تگڑا تعلق نون لیک سے نہیں ہوگا محسن بیک کا تگڑا تعلق ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جن کے بارے میں ابھی میں نے کچھ در پہلے آپ کو بتایا کہ فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ وہ تو آج نیوٹرل ہو رہے ہیں وہ تو سیاسی معاملات کے اندر انٹرفیرنس نہیں کریں گے لیکن ایک اور جو ہے پاکستان کی فوج نے جو توفہ دیا ہے قوم کو جو قوم کے لیے جو ہے وہ بڑا کام کیا ہے حالانکہ ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں اس سے اختلاف کروں گا ایک جی آثورٹی بنائی گئی ہے ایک افتتاہ کیا گیا ہے زری ترقی کے لیے حکومت اور پاک فوج کے منصوبے لینڈ انفارمیشن اینڈ منجمنٹ سسٹم یعنی لمس کا افتتاہ کر دیا گیا اور آرمی چیف نے بھی کل اس افتتاہ کے اندر شرکت کی تھی اب اس کے اندر جی زری ریفارمز زری انقلاب فوج اور حکومت مل کر لائے گی یعنی وہ بنجر زمینے ان کو آباد کرنا اور یہ جو زمینے لوگ کسان کاشت کرتے ہیں ان کی پیداوار کو کس طرح زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے میکسیمم کم ایریے سے پیداوار لی جا سکتی ہے خود کفیل ہوا جا سکتا ہے گندوں میں چاول میں اور باقی فصلوں میں اس میں فوج اور جو ہے حکومت وہ مل کے کام کرے گی ظاہر ہے فوج کے پاس ایک مین پاور ہے ایک لیبر ہے اور ظاہر ہے ہماری اللہ کا شکر ہے امن ہے جنگ تو کہیں لگی نہیں ہوئی کشمیر ویسے ہی ہم نے بھول بھلا دیا ہوا ہے آج برحان وانی صاحب کی جو ہے وہ برسی بھی ہے شہید جو ہوئے تھے تو اب ہم جو ہے وہ چاول منجی اور یہ گندم باجرہ جوار اور پتہ نہیں کیا کیا گوبی اور سارے وہ رائیوں والے کام کریں گے اور ہم جو ہیں وہ اب وہ یہ اگائیں گے لیکن فوج کا یہ کام نہیں ہے یہ سیول حکومتوں کا کام ہے یہ کسانوں کو امپاور کریں کسانوں کو تو آپ خاد سستی دے نہیں رہے کسانوں کو تو آپ سہولیات دے نہیں رہے کسانوں کو تو آپ کرزے دے نہیں رہے تو یہ میرے خال سے فوج کی دومین کا کام نہیں ہے لیکن اگر ٹھیک ہے فوج ملک انٹرسٹ میں ملکی ترقی کے ادر کردار ادا کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے تو ویل اینڈ گوڈ بہت اچھا ہے ہمیں بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلیں یار کچھ تو کر رہے ہیں نا سیاست نہ کریں یہ کر لیں سیاست نہ کریں وہ جن کا حق ہے انہی کو کرنے دیں وہ کر لیں اس کے علاوہ جی کوہارٹ کے اندر کل بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں حالانکہ اتجاج تو قرآن کی عظمت کے لیے تھا لیکن گرفتاریاں ہوئی ہیں ڈان اخبار نے ایڈیٹوریل لکھا ہے اور ڈان اپنے ایڈیٹوریل میں لکھتا ہے حضرت جناب کہ نواز شریف پاکستان پر چوتھی بار حکمرانی کی خواہش ظاہر کر رہا ہے لیکن ریاستی مشینری کی مکمل حمایت کے باوجود پاکستان آنے پر امادہ نہیں جب تک ریاست ان کو تمام کیسز میں کلیر نہیں کرتی یعنی مشینری ساری کہہ لیے کہ میاں جی آؤ آؤ کچھ بھی نہیں ہوندہ آؤ تو صحیح لیکن نواز کہتا ہے کہ جب تک سارے کے سارے ادھر ہی میں بیٹھا رہوں پیش بھی نہ ہونا پڑے سارے کیسز جیسے وہ پچھلے دن اللہور سے ایک فیصلہ آیا اسی طرح کہ سارے مجھے جو ہے نا مجھے دودھ کے در دھو کر صاف نہ نہ کرے تب تک میں واپس نہیں آوں گا عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی آج اسلام آباد کی سیشن آداز کے اندر سمات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز دلائل انہوں نے دیئے ہیں اور خاجہ حرس نے ابھی دلائل دینی ہے پاکستانی ٹین انڈیا جائے گی یا نہیں جائے گی اس حوالے سے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آج بڑی بے شرمی کے ساتھ گفتگو کہ یہ ہمارے وزیر دفاع نے وزیر دفاع سے سوال پوچھا صحافی نے کہ عمران ریاض بھی لا پتہ ہیں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ بہت سارے لوگ خود بخود لا پتہ ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سارے بندے خود ہی چھپے ہوئے ہیں یعنی وہ سیالکول پولیس اسی خاجہ کے شہر کے پولیس نے پکڑا اور انہی کی جیل سے نکال کے لے گئے وہ کہتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ خود لا پتہ ہوئے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور خاجہ صاحب نے ایک اور خبر بھی دی بلکہ صاحب کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کی بھی حکومت چینج ہو رہی ہے خاجہ صاحب نے کہا کہ اب حکومت گلگت بلتستان کی چینج ہو رہی ہے نا اب بہت سارے لوگ جو گلگت جا کر چھپے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں گے تو خاجہ صاحب کو پتا ہے کہ تب تک تب تک ووٹنگ نہیں ہوگی گرگرد بلتستان کے اندر جب تک ان کو یقین ہو جائے کہ وہاں پر بھی رجیم چینج ہو رہا ہے اس کے علاوہ شیخ رشید کی دو گاڑیاں جناب دو گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں پولیس نے دو مہینے پہلے پکڑی تھی اس حوالے سے بھی اسلامباد ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ ان کی گاڑیاں جوڈیشل مجیس ٹریٹ کو کہا ہے کہ چار دن کے اندر اندر ایس ایچو کوسار شفقت فیض کو خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے اور چار دن کے اندر اندر وہ گاڑیاں ریکاور کی جائیں تو یہ معاملات ہیں جی بہرحال جو ہے وہ آج اگر ملاقات ہوتی ہے جہانگیر ترین سے عمران خان کی تو یہ بڑا بریک تھرو ہوگا ایک بڑی خبر ہوگی اور ایسا ہونا بھی چاہیے آپ نے رائے کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان